اسلام علیکم ویورز دو ٹیبل سپون ہم نے یہاں پہ لیا ہے چینی اور یہ چینی ہم خمیر کے ٹیسٹ کو مینٹین کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے نمک ٹو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے دہی اور یہ دہی بھی بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے بلکہ روم ٹیمپریچر پر ہی ہونا چاہیے یہاں پہ ہم ان چیزوں کو مکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے دودھ دودھ ہم نے ایک کپ لیا ہے اور ایک کپ دودھ ہم اپنے ضرورت کے حساب سے استعمال کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل ڈالنے کے پاتھ اب ہم اس کو تھوڑا دیر کے لیے گوندیں گے دس منٹ تک ہم اپنی ڈو کو گوندیں گے اس کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہو جائے گی اب ہم اس کو 30 سے 45 منٹ تک کے لیے ریسٹ دیں گے اور اس کے اندر ہم نے ٹو ٹیبل سپون دہی ایڈ کیا تھا دہی ایڈ کرنے سے یہ دو جو ہے وہ بہت ہی صافت بنے گی اب ہم اسے تقریباً 30 سے 45 منٹ تک کسی گرم جگہ پر رکھ دیں گے دو کو رکھے میں 45 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی رائز ہو گئی ہے ہماری دو اب ہم اسے دور منٹ گوندیں گے تاکہ جو اس کی ہوا ہے وہ نہیں کر جائے وہ کو دو برابر حصوں میں کٹ لیتے ہیں بیل لیتے ہیں اور ہم اسے چکو روٹی کی صورت میں بیلنا ہے تھوڑا سا ہم نے میدہ اوپر اور نیچے ڈسٹ کر دیا ہے اور اب ہم اسے چکو روٹی کی صورت میں بیل لیں گے یہ ہماری روٹی بیلی جا چکی ہے اس کے کنارے ہم نے اتنے باریک رکھنے ہیں روٹی سے تھوڑے سے موٹے اب ہم اس کے اوپر سب سے پہلے ہمارے پاس یہ چیڈر چیز ہے یہ ہم نے لکھانی ہے اور اس کے جو کارنر سے ہیں وہ تو قریباً ایک ایک انچ کے چھوڑ کر لگانی ہے اس کے اوپر پھر ہم یہ میرے پاس ہے چکن تقریباً ایک کپ میں نے لی تھی اور اس کو میں نے لسن اور تھوڑا سا نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس کٹے بے ٹی ماتے رہے ہیں اس نے بیچ نکال کے باریک باریک کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آلیبز ہیں آلیبز لگا دیں گے آلیبز لگا دیں گے اس کے بعد اوپر سے تھوڑی سی اور چیز ایڈ کر دیں گے اب ہم اسے رول کریں گے ایسی آہستہ آہستہ سے رول کر دیں گے اس کے کناروں کو ہم اسے اندر کی سائٹ پر فولڈ کر لیں گے اسے سائٹ سے بھی ہم ایسے ہی اس کو فول کر لیں گے اب ہم اس کو دو دو انچ کے ٹکڑوں میں کٹیں گے اور ایسے اسے ہاتھ کے ساتھ سیٹ کر لیں گے اسی طرح ہم اپنے یہ ساری پیزا رولز ریڈی کر لیں گے یہ ہم نے اس طرح سے ریڈی کر لی اب ہم سکیوپر تھوڑا تھوڑا سا ایگ کا ایگ لگائیں گے اگر آپ ایگ نہیں لگانا چاہتے تو آپ دودھ بھی لگا سکتے ہیں ایگ کی جگہ آپ دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایگ لگانے سے یا دودھ لگانے سے اس کا کلر ویکنگ کے بعد بہت خوبصورت آ جاتا ہے اب ہم اسے دس منٹ کے لیے کسی کپڑے کے ساتھ کور کر دیں گے ہمیں پانچ منٹ پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھتی ہے تھا پتیلہ اور سٹینڈ کے اوپر اب ہم آرام سے اپنا یہ لکھیں گے اور اسے تقریبا ہم پندرہ سے بیس منٹ بعد چیک کریں گے اس کی آنچ جو ہے وہ ہم نے دم والی رکھنی ہے پیزا رولز رکھے ہوئے ہمیں آدھا گھنٹہ تقریبا ہو چکا ہے اب ہم پندرہ منٹ بعد میں نے دیکھا تھا تو اس کا کلر اچھا نہیں آیا تھا تو میں نے مزید پندرہ منٹ لکھایا ہے اب دیکھتے ہیں اس کا کیسا کلر آیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا اس کا ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں شکریہ اللہ حافظ